موسیقی زولی نے یو کے پین میں مائکرو بگ لگایا تھا جس سے اسے پتہ چل گیا کہ سونگ والا کو یو نے کیا کہا تھا اور ابھی یو کے سامنے ہی اس مائکرو بگ کو اس نے ڈسپوز کر دیا یو کو اس پہ بہت گصہ آیا اس نے زولی کا کالر پکڑ کے اسے مارنا چاہا زولی کہتا ہے میرا یقین کرو یا نہ کرو اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں کل صبح تمہاری ماں کو ہمارے کر سے باہر پھکوا دوں گا تو پھر یو نے زولی کا کالر چھوڑ دیا زولی کا پلان ایک دم ہی پرفیکٹ تھا اس نے یو کے لیے کوئی بھی چوائز نہیں چھوڑی کیونکہ یو اس کی لائف میں ایک دھبا ہے اس نے سونگ والا کو فضایا اور وہ سارا دوش یو کے اوپر آ گیا یو اس کی ماں اور سونگ والا وہ تینوں ہی زولی کے راستے کی کاٹے تھے یو اور ننگشی اس کے گھر میں رہ رہے تھے اور ہائی سکول میں سونگ والاو سونگ والاو کی وجہ سے زولی سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے وہ سانکشن ہائی سکول کا پرفیکٹ نمبر ون نہیں بن بایا اس لیے ہی وہ اس تینوں کو ہیٹ کرتا ہے زولی نے اس تینوں کی لائف سے کھلونی کی طرح کھیلا اور اس میں سب سے زیادہ لاؤس ہوا یو کو تو پاسٹ کا سین ختم ہوتا ہے کاؤکٹیل پارٹی والا سین آتا ہے زولی نے یو کا ہاتھ پکڑ کے اسے پوچھا تھا کہ ننگ یو کیا تم اب مجھے پھائے کے کے نہیں بلاؤں گے یو نے کہا تم اسے ڈیزرڈ نہیں کرتے زولی کہتا ہے تم سے یہ سن کر مجھے تھوڑا سا سیڈ فیل ہو رہا ہے اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو میں تمہارے اور سونگ والاو کے لیے ایک میچ میکر بن گیا تمہیں تو مجھے شکریہ آدھا کرنا چاہیے یو زولی کے فیس پر ہی وائن فیک دیتا ہے اور اپنا ہاتھ اسے چھڑوا کے کہتا ہے میں تمہیں تو شکریہ آدھا کروں تم نے مجھے بگنگ کیا میری ہینڈ رائٹنگ کو کاپی کر کے مجھے فریم کیا اور سونگ والاو کے اندر میرے بارے میں گلت فہمی ڈال دی کہ میں نے اسے فسایا تھا کہ اس کے لیے تمہیں شکریہ آدھا کروں زولی اپنے فیس کو رومال سے وائپ کرنے لگا اور سمائل گتا ہوا کہتا ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی تم تو سچ میں اب کافی بیڈ ٹیمپر والے بن گئے ہو یوں زولی کی اس حرکت سے امپریسٹ ہو گیا تھا کیونکہ زولی ہمیشہ ہی باہر والوں کے سامنے بہت ہی ڈسینٹ بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو ابھی وہ سب کے سامنے اپنا اصلی روپ دکھا رہا ہے تو یوں کے لیے یہ ایک ٹیپیکل ہسٹرونک بن گیا اور وہ زولی سے کہتا ہے مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرنی جس مائنڈ یور آن بزنس اور وہ سوچتا ہے ننگشی نے مجھے بتایا تھا کہ کسی آلفا نے اسے مارک کر لیا ہے تب وہ بہت ہی کنفیوز تھا اور اس لیے ہی وہ شیہ شینگ گروپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ تو ایک پرفیکٹ نیسٹ ہے تو پھر وہ ایسی بے وکوفی کیسے کر سکتا ہے اوہ تو اب پتا چلا کہ ننگشی نے یور کو سانگ والاو کے ساتھ شادی کرنے کیلئے کیوں کہا اس کے ساتھ تو زولی شادی کرنے والا تھا کیونکہ زولی آلرڈی مارک ہو چکا ہے تو وہ سانگ والاو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جس ٹائپ اے بلڈ یعنی آلفا نے اسے مارک کیا ہے اس کے ساتھ ہی اسے شادی کرنے پڑے گی تبھی لیشن وہاں پہ آگئے اور کہتی ہے مسٹر ننگ میں نے پریزیڈن سانگ کو ڈھون لیا ہے چلیے میں آپ کو وہاں پہ لے جاتی ہوں تو پھر یور اس کے ساتھ چلا گیا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے چلو وہاں پہ اندر سانگ والاو زولی کا جو باپ ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا زولی کے باپ کے ساتھ یو کی ماں ننگشی بھی تھی زولی کا باپ یو کو دیکھ کے کہتا ہے ننگیو تم آ گئے آو یہاں پہ آ کے بیٹھو اور سانگ والاو بھی ابھی بہت اچھے سے بیہو کر رہا تھا کیونکہ اسے بزنس پارٹنر چاہیے وہ یو کی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہتا ہے تم نے کافی دے لگا دی میں کب سے تمہارے انتظار کر رہا تھا یوں سوچی تھا ہے اس نے جس طرح سے میرا ہاتھ پکڑا اور جنٹلی سمائل کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے بیچ کوئی چگڑا ہوا ہی نہیں تھا پھر سانگ والاو میسٹر زو کے ساتھ بزنس کی بات کرنے لگا کہ شیعہ شین گروپ میں نیو اینرڈی بیٹریز لمبے وقت تک چلے ایسی ریسرچ ہو رہی ہے اور جب دونوں کمپنی ساتھ میں ملکے کام کریں گی تو اچھا ریزرٹ آئے گا اس میں صرف ون ون سیچویشن ہوگی کسی کو بھی کوئی لوس نہیں ہوگا آفٹر آل ہم فیملی ہے تو اس میں چنتا کی کوئی بات نہیں جب کمپنی بزنس کی بات آئے تو سچ میں سانگ والاو کے آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا زولی کا باپ بھی ہستہ وہ کہتا ہے کہ ہاں صحیح کہا ہم فیملی ہے جو بھی اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہے تھے اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب میں سیونٹی یار کا ہو گیا ہوں اور اب میرا ریٹائر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اور وہ اپنی جگہ سانگ والاو کا جو باپ ہے لوو چنگ اسے دے دیتا ہے اسے دیکھتے ہی سانگ والاو کا موڈ خراب ہو گیا وہ اٹھ کر جانے لگا کہ میں باہر سموک کرنے چاہ رہا ہوں اسکیوز می یوں سوچنے لگا کہ سانگ والاو اور یو کی جو فائٹ ہوئی تھی اس سے سانگ والاو باہر آ گیا ہے مدب پہلے فائٹ ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے اور اب آج جب فیر سے ملے تو سانگ والاو اس کے ساتھ اچھے سے بات کر رہا ہے لیکن جب اس نے لوو چنگ کو دیکھا تب اس کا موڈ فیر سے خراب ہو گیا مدب لوو چنگ کے ساتھ جو فائٹ ہوئی تھی اس سے وہ باہر نہیں آیا ہے اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانگ والاو یوں سے اتنا زیادہ ہیٹ نہیں کتنا جتنا وہ اپنے فادر سے کتا ہے مدب لوو چنگ سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اسے لائک ضرور کر دینا چلیے بات میں ملتے ہیں بائی بائی